سامنے آنے کے بعد بہتوان سمات پارٹی کی سپریموں مائیہ وطیج نے ہریانہ کے اندر بھی بڑا فیسٹہ لیتے ہوئے پردیش ادک شوپ بدل دیا ہے کل بیس بھی سپریموں مائیہ وطیج کی دوارہ پریشنوٹ جاری کرنے کے بعد یہاں سے وہ اردوان پردیش ادک سے راجویر سنگھ سورکی کو پارٹی سے پردیش ادک شکرپت سے مخت کر دیا ساتھ کیا پہوزادہ کی نئے پردیش ادک شکرپت سے یہاں پر گوشنا کر دی ہے لوگ سبا چناؤں نتیجے ہریانہ سعید پورے دیشور میں اس بار کئی بھی صحیح نہیں آئے یو پی کی بھی حالات اس طریقے کے نتیجے آتے ہیں کہ یو پی کے اندر کیول ماتر دس پرتیاکشی اپنی جمانت بچا پائے اس کے علاوہ باقی آپ کو بتا دیں کہ سبھی پرتیاکشوں کی جمانت جبت ہو گئی ہے کل میلا کر بات صاحب پرزراری کے بی ایس پی اس بار لوگ سبا چناؤں دو جار چوبیس کے نتیجے بہوزادہ پارٹی کے لئے کافی خراب آئے اسی طریقے سے ہریانہ کے اندر بھی لگ بھاگ اسی طریقے کے چناؤں نتیجے شامنے کو دیکھنے کو ملا اور اسی کی جو گاج ہے وہ پارٹی کے پردیش ادکش راجویر سنگھ سورکی کا پرگیری پردیش پرباری کے پاس سے اٹھائے جاتا ہے اور راجویر سورکی کو پردیش ادکش کے پاس سے اٹھائے جاتا ہے ان کی جگہ پر آپ کو بتا دیں کہ دھرمپال ڈینگرہ کو ہریانہ کا نیا بی ایس پی پردیش ادکش ہے وہ نیوک کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ جدانے کی کوشش دیں تو پارٹی کے طرف سے نیا پیسٹ آ جاتے ہوئے نیا یہاں پر ایک جرگے سے جل پردیش ادکش ہے وہ گھوشت کی ہے درمپال ڈنگرہ پچھلے پندرہ سالوں سے جلہ پریشت کے شدش سے بتایا جارے ہیں پچھلے کئی سالوں سے پارٹی سے بھی جھوڑے ہوئے ہیں لگاتار بہجن سمات پارٹی کو مضبوط کرنے میں جھوڑے ہوئے ہیں اس طرقے کی خبروں کے چلتے ہیں انہیں پارٹی کے اندرہ آپ کو زیادہ کی پردیش شدکش کی بڑی جیمہداری سوپی گئی ہے اب دیکھنا دلچس پھوکا ہے کہ راجبیت سوڑکی کو کون سی جمہداری ہے وہ پارٹی کی طرف سے دی جاتی ہے کل ملا کر لوگ سو بات چناؤ پرینام نتیجے سامنے آنے کے بعد بہجن سمات پارٹی نے اس بار کئی سارے نیتا پتہ دکاریوں کو بدلنے کا خواہد شروع کر دی ہے ہر بار کی طرح آپ کو بتاتے کہ ایک بار پھر سے پارٹی کے اندر کئی سارے نیتا پتہ دکاریوں کو ہٹایا جا رہا ہے اس بار بہجن سمات پارٹی کا دیش اور اتر پردیش سبی جگہوں پر بہت فرتیشت کافی زیادہ گرا ہے ساتھ کیا آپ کو بتاتے کہ جمانت بچانے والے لوگوں کی سنکیابی گھڑ چکے